میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کن وجوہات کی بنیاد پر پی ٹی آئی سے ریزائن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں میرا خواہد سے کئی چینلز پر کہہ چکا ہوں اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرا ڈیفرنسز صرف ایک ایشو ہے میرا ایشو یہ ہے کہ فوج جو ہے نا ایک حقیقت ہے اور پاکستان میں ریڈ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے اس ایشو کے اوپر اور اس کے بعد جو نو تاریخ کو ہوا اس کے ذمہوار جو بھی ہے اس کو تعیون کیا جائے کیونکہ جو انسٹالیشنز کے اوپر فوجی انسٹالیشنز پر ہوا یہ مجھے کیا کسی پاکستانی کو کبھی بھی قبول نہیں ہے ایون آپ نے دیکھے عمران خان صاحب کے خود کا بیان آگیا کہ مجھے بھی قبول نہیں ہے اگر ایک چیز ہے تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ تعیون کرنا پڑے گا کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ دھرنے کا جگہ تعیون کیا کیونکہ دیکھیں ہر آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی جگہ پہ یہ چیز کروں گا تو یہ یہاں پہ رییکشن ہونے کے چانسز بہت برائٹ ہیں تو وہ لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کر کے ان کو جو ہے انٹر پارٹی ان سے سوال جواب کیا جائے کہ بھئی یہ تو دیکھیں نا آج پارٹی کو ہم اس نحس پہ لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں اس وقت لوگ دیکھیں نا ہم ان کو اوپن لی انٹی فوج لے کے آئے ہیں دیکھیں انٹی فوج مائنسیٹ رکھنا وہ فرق ہے لیکن ہم نے تو وہ کام دیکھیں نا آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے کہا تھا میں انٹ سے انٹ بجا دوں گا ٹھیک ہے کہنا اور باتیں ہم نے تو کر کے دکھایا بدقسمتی یہ ہے چاہے کسی نے کروایا چاہے جو ہے موب نے کیا لوگوں کے ذہن میں اور جو دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے کیا دیکھیں اتفاقات کیسے خوبصورت اتفاقات ہیں ایم عالم کا جہاز ٹھیک ہے نا کرنل شیر خان کے مورتی جو انہوں نے اسٹیچو اس کے علاوہ آئیس آئی ہیڈکورٹر فیصلہ بات یہ اتفاقات کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ تعین کرنا دیکھیں میرے اختلافات بہت چیزوں سے ہو سکتے مگر وائلنس جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اس پی ٹی آئی میں وائلنس کا کوئی نام نہیں تھا وائلنس سکھایا نہیں گیا تھا دیکھیں وائلنس والے دوسری پارٹیز تھے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے باقی لوگوں کو بھی پتا ہے پی ٹی آئی واس نون وائلنس اور اگر وہ بھی وائلنس کریں تو پھر مجھ جیسے لوگ ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی تھانکیو ویری مچ ہم جو ہے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر لیں گے ہم اس سیاست کے قابل نہیں ہیں